بلوچستان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال میں سیلانی ٹرسٹ کا دسترخوان روزانہ لگتا ہے صبح و شام لگنے والی دسترخوان پر روزانہ دو ہزار مریض اور ان کے تہمرداروں کو مفت کھانا کی لیا جاتا ہے اس کار خیر کا سہرہ ڈاکٹر شیز امان مندوخیل کے سر ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ نامی تنظیم کے صدر اور سیلانی ٹرسٹ بلوچستان کے ایڈوائزر ہیں جنہوں نے ڈیٹھ سال کی انتک کوششوں کے بعد اس کار خیر کو عملی جامع پہنایا اس دسترخوان کا افتتاد 14 فروری سن 2018 کو سابق وزیر اعلی بلوچستان میرا عبدالقدوس بھی زنجونی کیا اور اپنی پوری تنخواہ باقاعدگی سے ٹرسٹ کو دینے کا اعلان بھی کیا ڈاکٹر شیز امان باقاعدگی سے دسترخوان کی نا صرف نکرانی کرتے ہیں بلکہ رضا کارانا طور پر خود بھی مصروف عمل رہتے ہیں ہماری کیا ایک ہی سوچ ہے ایک ہی نعرہ ہے کہ ایک آدمی ادھر آتا ہے تو سو روپیہ بچائے ہیں بے شک وہ سو روپیہ جو وہ کھانے پر خرچ کرتا ہے وہ سو روپیہ اس دسترخوان سے بچائے اور وہ جائیں اپنے بچے کو سو روپیہ سے جو انہیں ان کو پڑھا ہے اگر ایک آدمی سو روپیہ بچائے گا تو مہینے کے جو انہیں تین آزار روپیہ بنتا ہے تین آزار روپیہ میں وہ انگلیش گرامر سکول میں بچے کو پڑھا سکتا ہے ڈاکٹر شیز امان کو ان کی دی کر ساتھیوں کی مدد اور معاونت بھی حاصل ہے اس میں ہیلپنگ ہینڈ کے ممبر ڈاکٹر لال محمد کاکر بھی شامل ہے ڈاکٹر لال محمد کاکر خود بھی ایک سماجی کارکن ہے دسترخوان کے سلسلے میں خصوصی معاونت کرتے ہیں سیلانی ٹرس بلوچستان کے ایڈوائزر ڈاکٹر شیز امان مندخل بی ام سی ہسپتال کے علاوہ سیول اسپتال اور شہر کے مین چورہوں پر ایسے مزید دسترخوان لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ اندرون سوبہ اور بیرونی ملک سے آنے والے قریب مریض اور ان کے تیمارداروں کو پیٹ بر کر کھانا کلا سکیں اس کار خیر کے لیے سیلانی ٹرس کو شہریوں اور خصوصا مخیر حضرات کی اشد ضرورت ہے